نمسکار دوستو ہمارے چینل ہوم ریمیڈیز اوف لائف کیر میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا میڈیٹیشن سے جڑی کچھ عام غلط فہمیوں کے بارے میں جی ہاں دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیج ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے تو دوستو چلی شروع کرتے ہیں میڈیٹیشن سواستے کے لیے بہت لابگاری ہوتا ہے یدی آپ میڈیٹیشن کا نیمیت روپ سے ابھیاس کرتے ہیں تو اس سے آپ کا دماغ شانت ہوتا ہے اور آپ کے اندر کے سارے ٹوکسک ویچار نشٹ ہو جاتے ہیں میڈیٹیشن کا ابھیاس آپ کے شریر کو لچیلا پن بھی پردان کرتا ہے اور کئی انیت سواستے لاب بھی دیتا ہے آج کل سارے لوگ میڈیٹیشن کے میت کو سمجھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود کئی لوگوں کے دماغ میں میڈیٹیشن کو لے کر کئی پرکار کی غلط فہمیاں ہیں جس کے کاران وہ اس کے لاب کو نہیں اٹھا پا رہے ہیں ایسے میں آپ کو میڈیٹیشن سے جڑی بہت سی باتوں کو سمجھنے اور جاننے کی جرورت ہے تاکہ آپ صحیح طریقے سے اس کا ابھیاس کر سکیں آئیے جانتے ہیں کیا ہیں وہ غلط فہمیاں نمبر ایک میڈیٹیشن میں ادھک سمیں لگتا ہے کئی لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ میڈیٹیشن کرنے میں بہت سمیں لگتا ہے اور اس وجہ سے وہ اس کا ابھیاس نہیں کرنا چاہتے ایسا بلکل نہیں ہے آپ کم سمیں میں بھی میڈیٹیشن کا ابھیاس کر سکتے ہیں اور اس کا لاب اٹھا سکتے ہیں کئی لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ میڈیٹیشن مانسک روگ سے جڑا ہے لیکن ایسا نہیں ہے میڈیٹیشن سے آپ اپنے اندر کا آتمی سواس بھی جگہ سکتے ہیں اور یہ ہے آپ کو شارعرک لاب بھی پردان کرتا ہے نمبر دو کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس کا کوئی لاب نہیں ہوتا میڈیٹیشن کرنے سے پہلے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اس میں کوئی لاب نہیں ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ میڈیٹیشن آپ کو انیک و شارعرک اور مانسک لاب پردان کرتا ہے اور آپ کی چنتہ اور تناؤں کو بھی آسانی سے دور کرتا ہے نمبر تین کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ میڈیٹیشن پر فوکس کرنا جروری نہیں ہے کئی لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ میڈیٹیشن کے دوران فوکس کرنا آوشک نہیں ہوتا لیکن یہ بات گلت ہے میڈیٹیشن کے لیے فوکس کرنا بہت آوشک ہے تب ہی آپ اس کے لابوں کا آنند اٹھا پائیں گے دوستو میڈیٹیشن کے انیکو لاب ہوتے ہیں لیکن لوگوں کے دماغ میں میڈیٹیشن کو لے کر انیکو سوال اور گلت فہمیاں ہیں تو دوستو آپ اپنی ان گلت فہمیاں کو دور کرتے ہوئے میڈیٹیشن کا لاب اٹھائیں اور سوست رہیں دوستو آپ کو ہماری یہ جانکاری کیسی لگی پلیج ہمیں کمنٹ کر جرور بتائیں اور ہماری اس جانکاری کو لائک و شیئر جرور کریں دھنیواد موسیقی